اگر وہ میری موجودگی اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو گواہ بناتا ہوں وہ جوان ہوگا آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی بس یوں سمجھ لو کہ عبدالعزا بن قطن کی طرح ہوگا تم میں سے جو سے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ قحف کی ابتدائی آیتیں بڑھیں وہ شام اور عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھشت کرے گا اے اللہ کے بندوں خوب ثابت قدم رہنا ہم نے پوچھا حضور وہ کتنی مدت رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس دن ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال بھر کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اندازہ کر لو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی رفتار کے صورت کیسی ہوگی فرمایا ایسی جیسے بادل ہواوں سے بھاگتے ہیں ایک قوم کو اپنے طرف بلائے گا وہ مان لیں گے تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی زمین سے کھیتی اور پھل پھل ہو گئیں گے ان کے جانور ترو تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور اس کا انکار کر دے گی یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آو تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اسے قتل کرے گا اس کے ٹھیک دو ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہستہ ہوا اس کے پاس آ جائے گا اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا وہ دمشق کے سفید مشرقی مینارے کے پاس دو چادریں اوڑیں باندھیں دو فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے جب سر جھکائیں گے تو قطریں ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو مثل موتیوں کی طرح وہ قطریں لڑکیں گے جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچیں آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تم میرے ان خاص بندوں کو دور کی طرف لے جاؤ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کوتے پھانتے آ جائیں گے بہرہ تبریہ پر ان کا پہلا گروہ آئے گا اور اس کا سارا پانی پی جائے گا جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو ایسا سکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی نہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہی طور پر اس قدر محصور ہیں کہ ایک بیل کا سر انہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج ایک سو دینار محبوب ہیں اب آپ علیہ السلام اور مومن خدا سے دعائیں اور تجائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان یاجوج موجود پر گردن کی گلٹی کی بیماری بھیج دے گا جس میں سارے کے سارے ایک ساتھ ایک دم فنا ہو جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے مگر زمین پر بالش بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور تجائیں کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کے پرند اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈالائیں گے پھر بارش ہوگی جسے تمام زمین دلدلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے خزان نکال اور اپنی برکتیں لوٹا اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا اور وہ سب اس کے چھلکے دلے آرام حاصل کر سکیں گے ایک اونٹنی کا دود ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکی زہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد عورتوں کے بغل تلے سے نکل جائے گی اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گھدوں کی طرح دنگا مشتی میں مشکول ہو جائیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی